ہیلو ایوری وان ویلکم تو مائی چینل تیرو تری وان تری آئی ہوبیواللہ روئی گریٹ سو گائز آج کی جو ریڈنگ ہے اس کا ٹوپک ہے آپ کے پارٹنرز کی طرف سے آپ کے لیے کیا چینلڈ میسیجز ہیں کیا لب میسیجز ہیں کیا آپ کے پرسن کی ہائیر سلف آپ کو کہنا چاہتی ہے کیا میسیجز دینا چاہتی ہے جو آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سو آج ریڈنگ میں دیکھیں گے ریڈنگ جو ہے جنرل ہے ٹائملیس ریڈنگ ہے آپ اس ریڈنگ کو میل فیمل اور سیم جنر کے لیے دیکھ سکتے ہو آپ کا نو کونٹیکٹ سیچویشن ہے یا بات ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کم ہو رہی ہے کچھ بھی سیچویشن ہے ریڈنگ سب کے لیے اوپن ہے میرے چینلز پر جتنی بھی ریڈنگ ہے سب کی سب اوپن ہے سب کے لیے کوئی بھی سائن ہے کوئی بھی جنر ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اوکے ریڈنگ ٹائملیس ہے جب بھی دیکھو کہ ریزنیٹ کرے گی جتنا ریزنیٹ کرے گا اتنا رکھنا ہے باقی کو جانے دینا ہے زبردستی اپنی سیچویشن پر کچھ بھی آپ لوگوں نے فیٹ نہیں کرنا اوکے جیسے میں اپنے ہار ریڈنگ میں کہتی ہوں سو گائز اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے شیئر کریے اور مجھے انسٹاگرام پہ بھی فولو کریں انسٹاگرام کا آئی ڈی ہے تیرو.313 آپ کو سکرین پہ مل جائے گا and پرسنل ریڈنگ کے لیے آپ لوگ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو میرے ایمیل آئی ڈی پہ ایمیل آئی ڈی آپ کو انسٹاگرام پہ ڈریکٹ اوپن کرو گے انسٹاگرام تو ایمیل کا آپ کو اپشن ملے گا آپ لوگ مجھ سے وہاں آپ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو پاکستان کے لیے اور انٹرنیشنل کے لیے انٹرنیشنل کلائنٹس اور پاکستانی کلائنٹس کے لیے ریڈنگ جو ہے وہ اوپن ہے آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہو پیڈ ریڈنگ ہیں ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں so thank you so much for your support and love اپنے پرسن پر فوکس رکھیں دیکھیں گے آپ کے پرسن کی ہائر سلف کیا کہنا چاہتی ہے آپ اس ریڈنگ کو اپنے کرش اپنے فرینڈ اپنے ہزمنڈ اپنی وائف اپنے ایکس کے لیے دیکھ سکتے ہو جسے بریک اپ ہو گیا اس کے لیے بھی دیکھ سکتے ہو اپنے بوائی فرینڈ اپنے گل فرینڈ کسی کے لیے بھی دیکھ سکتے ہو so ریڈنگ سٹارٹ کرتی ہوں اپنے پرسن پر فوکس رکھیں جن کے لیے آپ لوگ ریڈنگ دیکھ رہے ہو so divine guide کریں جو ویورز ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں ان کے پارٹنرز کی طرف سے ان کے لیے کیا میسیجیں ہیں جن کے لیے ریڈنگ کو دیکھ رہے ہیں ان کی طرف سے ان کے لیے کیا لوگ میسیجز ہیں okay یہ دو میسیجیں آ رہے ہیں okay first we have i choose my family and now i am stuck so اس پرسن نے اپنی فیملی کو چوز کیا ہے آپ کو چھوڑ کے اپنی فیملی کو چوز کیا ہے but آپ یہ پرسن فیل کر رہا ہے stuck definitely اس پرسن کو آپ اپنی گلتی کا realize ہو رہا ہے کہ اس پرسن نے تو یہ تو کیا کر لیا ہے like یہ پرسن تو آپ stuck ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے یہ پرسن third party اس پرسن کی فیملی جو ہے وہ third party ہے یہ پرسن married ہو سکتا ہے اس نے choose کیا ہے third party کو family ہو گئی ہے بچے ہو گئے ہیں اور اب یہ پرسن stuck ہے اس چیز میں so next we have i am sorry and please forgive me i know i did wrong but i was helpless please give me one more chance so یہ پرسن آپ سے معافی مانگ رہا ہے یہ پرسن کافی sorry کر رہا ہے یہ پرسن کو اب سمجھ آ رہی ہے کہ اس پرسن نے تو کافی زیادہ برا کیا ہے آپ کے ساتھ اور یہ پرسن بہت زیادہ helpless ہے اور یہ پرسن آپ لوگوں سے مانگ رہا ہے second chance definitely اس پرسن نے آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو choose کیا ہے اور اب اس پرسن کو realization ہو رہی ہے because یہ پرسن stuck ہے اب اس پرسن کو جو چیزیں پہلے مل رہی تھی آپ لوگوں کے ساتھ رہ کے تب تو اس پرسن کو اس کی worth and value نہیں ہو رہی تھی اب اس پرسن کو آپ کی worth and value سمجھ آ رہی ہے اور یہ پرسن کو feel ہو رہا ہے کہ اس پرسن نے آپ کو چھوڑ کے غلطی کی ہے آپ سے معافی بھی مانگ رہا ہے اور یہ پرسن اس وقت totally helpless ہے اور آپ سے second chance مانگ رہا ہے کہ آپ لوگ اس پرسن کو second chance دو but it's totally up to you یہ آپ کی choice ہے آپ لوگوں نے chance دینا یا نہیں دینا and next we have I need to live alone right now کچھ لوگوں کے پارٹنرز کو اس لیم اکیلہ رہنے کی ضرورت ہے so definitely یہ پرسن اکیلہ رہے گا تب ہی تو اس پرسن کو اپنی soul searching کرے گا then realization ہوگی کہ اس پرسن نے کیا کیا ہے آپ کے ساتھ کچھ لوگوں کو realization ہوگی یا کلے رہے گے وہ اپنے آپ پر focus کر رہے ہیں اور چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ٹھیک ہے so اس پرسن نے definitely آپ کو cheat کیا ہے آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو importance دی ہے third party کو importance دی ہے so ever third party اب اس کی family ہے یہیں پرسن merit ہے I am burdened with my responsibilities and my life purpose so یہ پرسن کے اوپر responsibility ہے کوئی اور اس پرسن کا کوئی life purpose ہے جہاں سے یہ پرسن بہت زیادہ burden ہے اور that's why آپ کی طرف پر نہیں آسکتا okay definitely guys I think یہ پرسن merit ہے یہاں اس پرسن کی life میں آپ کے علاوہ کوئی اور ہے ٹھیک ہے چاہے وہ اب اس کی family ہے یا کیا ہے برد ملی یہاں پر third party involved لگ رہی ہے feel ہو رہی ہے I miss you so much and it hurts آپ کو یہ پرسن بہت miss کرتا ہے جو کہ اس پرسن کو بہت زیادہ تقلیف ہوتی ہے جب آپ کے بارے میں سوچتا ہے اس پرسن کو hurt ہوتا ہے اس پرسن کے دل میں hurt ہوتا ہے definitely یہ پرسن اب آپ کو miss کر رہا ہے realize ہو رہا ہے regret ہو رہا ہے guilt ہو رہا ہے کہ اس پرسن نے آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو juice کیا ہے okay it was just a cycle so یہ پرسن کہہ رہا ہے یہ صرف cycle تھا جو آپ لوگ دونوں ایک دوسرے کو ملے آپ دونوں نے ایک دوسرے سے lesson سیکھنے تھے okay آپ کی spiritual awakening ہونی تھی تب ہی آپ کو lesson سمجھ آنے تھے کہ آپ لوگوں کے ملنے کا کیا purpose تھا یہ divine کی طرف سے ہی آپ کا ایک cycle تھا جو آپ لوگوں کا ملنا جو ہے زیادہ important تھا okay آپ لوگ اسے ملے تو definitely کوئی نہ کوئی divine کی طرف سے کوئی purpose تھا پیچھے that's why آپ کا کوئی نہ کوئی آپ نے ہو سکتا ہے آپ نے کارمیک lesson سیکھنے تھے کارما release کرنا تھا آپ لوگوں نے that's why اس پرسن سے آپ ملے اور آپ لوگوں نے بھی اس relationship کی وجہ سے کافی growth دیکھ ہی ہے آپ کی growth ہوئی ہے اور یہ پرسن کی بھی growth ہو رہی ہے I think about proposing to you so definitely یہ پرسن آپ کو propose کرنے کا سوچ رہا ہے okay آپ کو miss کرتا ہے second chance بھی مانگ رہا ہے اور آپ کو propose کرنا چاہتا ہے ٹھیک ہے یہ پرسن آپ کو like آئے گا تو آپ کو propose کرے گا that's why یہ پرسن second chance مانگ رہا ہے آپ سے it's only you in my head i tried to stop thinking about you but i found it's impossible trying so یہ پرسن کے دماغ میں آپ ہی رہتے ہو یہ پرسن اس چیز کو like آپ کو release کرنے کی یہ پرسن بہت کوشش کرتا ہے کہ آپ کو سوچے نہ but پھر بھی یہ پرسن اس چیز سے انکار نہیں کر سکتا یا یہ پرسن اس چیز کو چھوڑ نہیں پا رہا ٹھیک ہے confused ہے basically یہ پرسن بہت confused ہے مجھے feel ہو رہی ہے اس کی energy آپ لوگ ہر ٹائم اس پرسن کے مائنڈ میں رہتے ہو یہ پرسن آپ کو سوچنا نہیں بھی چاہتا but پھر بھی اس پرسن کا اپنے آپ پہ بلکل بھی control نہیں ہے اپنے thinking پہ control نہیں ہے آپ اس پرسن کے all time آپ اس پرسن کے مائنڈ میں رہتے ہو اور یہ پرسن بہت overthink کرتا ہے آپ لوگوں کو لے کے obviously آپ اس پرسن کو شاید realize ہو رہا ہے کہ اس پرسن نے کیا کر دیا ہے ٹھیک ہے stuck ہے یہ بہت زیادہ i lied to you and i am so sorry اس پرسن نے آپ سے جھوٹ بولا ہے ہو سکتا ہے third party میں involved تھا but آپ کو نہیں پتا تھا یا cheat کیا ہے آپ کے ساتھ جب relationship میں تھا یہ پرسن cheat کر رہا تھا آپ کو آپ سے جھوٹ بھو رہا تھا جس کی realization اب ہو رہی ہے اور یہ پرسن اب اس چیز کی معافی مانگ رہا ہے you are my peace آپ اس پرسن کے لیے peace ہو miss بھی بہت کر رہا ہے اور آپ لوگ اس پرسن کے لیے سکون ہو ٹھیک ہے آپ اس پرسن کی لائف میں ہوتے ہو یا اس کے ساتھ ہوتے ہو تو اس پرسن کو سکون لگتا ہے اس پرسن کو جو آپ کے ساتھ سکون مزتا تھا ٹھیک ہے پاسٹ میں اب وہ پرسن کی لائف میں سکون ختم ہو گیا ہے that's why یہ پرسن آپ کو بہت miss کر رہا ہے آپ کی طرف آنا چاہتا ہے بہت کچھ کہنا چاہتا ہے basic لیے یہ پرسن okay so دو میسیج میں اور لوں گی then wind up کروں گی reading کو you are in my blood آپ اس پرسن کے بلڈ میں ہو definitely آپ کا باؤنڈ بہت زیادہ strong ہے اس پرسن کے ساتھ i think یہ پرسن آپ کا صورمیت ہے کچھ لوگوں کا صورمیت ہے اور کچھ لوگوں کا کارمک پارٹہ ہے okay کارمک صورمیت ہے یا صورمیت ہے okay اب یہ آپ نے دیکھنا ہے یہ پرسن بہت نیگٹیو ہے تو definitely بہت زیادہ آپ کا ٹوپسک ریلیشنشپ ہے کارمک ہے آپ کا کارما ریلیس کرنے آپ کو اس پرسن کے ساتھ اور کچھ لوگوں کا truly صورمیت ہے یہ پرسن okay and یہاں پہ last message ہے i promise i will change and make you happy so یہ پرسن آپ سے پرومیس کر رہا ہے کہ یہ پرسن اپنے آپ کو change کرے گا اور آپ لوگوں کو خوش کرے گا ٹھیک ہے جیسے آپ لوگ خوش ہوگے ویسا یہ پرسن اپنے آپ کو change کرے گا جیسا آپ لوگ چاہتے ہو ویسا یہ پرسن بنے گا یہ پرسن واپس آئے گا تو دیفینیٹلی آپ سے ایک چانس مانگ رہا ہے جو یہ پرسن واپس آ کے آپ کو پرپوس کرے گا اور جیسا آپ لوگ پسند کرتے ہو اس پرسن کو ویسا ہوگا جیسا کوئی بھی ہو ٹھیک ہے چاہے male ہو چاہے female it doesn't matter i am talking about only energies okay so bottom of the neck it was just an attraction when i met you but now our love is going to keep us together forever so جب یہ پرسن آپ سے ملیا تھا تو just یہ ایک attraction تھی but with a passage of time اتنا strong آپ کا اس پرسن کے ساتھ bound ہو گیا کہ اس پرسن کو آپ سے اتنا زیادہ پیار ہو گیا اب یہ پرسن آپ کے ساتھ ہمیشہ ایک ساتھ رہنا چاہتا ہے آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہے بسیلی یہ پرسن اب ہمیشہ کے لیے okay کو چوز کیا okay اب یہ پرسن واپس آئے گا تو آپ نے آپ کو چینج کرے گا definitely but it's up to you آپ کو پیٹر پتہ ہے یہ پرسن چینج کرے گا یا نہیں کرے گا sometimes وہ ڈرامے بھی کر رہے ہوتے ہیں پہلے اور بعد میں پہلے اچھے بنے کے ڈرامے کرے گا ٹھیک ہے جب second chance ہوگا اس کے بعد دوبارہ سے وہ ہی سائیکل سٹارٹ ہوتے گا یہ آپ لوگوں نے خود دیکھنا ہے آپ نے انٹیوشن کو سننا ہے یہ پرسن کیسا ہے اور کیا کہتا ہے okay so this is your ریڈنگ guys i hope آپ کو اچھی لگی ہوگی کچھ بھی ریڈنگ کیا ہے ریڈنگ پساند آئیے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا like share and subscribe i will see you in my next video till then